پیارے دوستو ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار اور محبت سے فیلا ہے نہ کی تلبار کے زور سے فیلا ہے یہ خبر شوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے آپ لوگ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہم تمامی طرح کی انفورمیشن دینے والے ہیں تو آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر بنے رہیں چھے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج اس میں وہ تمامی باتیں بتائیں گے اور اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام قبول کرنے والی عیسائی لڑکی نے آخرکار کیا کیا کہا ہے اسلام سے ریلیٹڈ وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ اس ساتھ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں آپ لوگ کو بتا دیں کہ آسٹریلیای کرکیٹر عثمان خواجہ کی منگیتر ریچل میک لیلر نے اس بارے میں بات کی ہے اس نے کیتولک دھرم سے اسلام میں بدلنے کا فیصلہ کیوں کیا آخرکار اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی حالانکہ اب وہ ان کی پتنی بن گئی ہے اور اس سے پہلے وہ عیسائی دھرم کا پالن کرتی تھی عیسائی دھرم میں رہ کر کے جو عیسائی دھرم کے ریتی رواج ہوتے ہیں اس کو فالو کیا کرتی تھی لیکن فیلحال اب وہ مسلم دھرم میں ہیں اور ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ بریشٹین کی بائیس سال کی ریچل میگ لین اور اکتیس سال کے مسلم آسٹریلیائی کرکیٹر عثمان خواجہ شادی کے بندن میں بن چکے ہیں پاکستان میں جنمہ بلے بعد جو آسٹریلیائی میں کرکیٹ کھیلنے والے پہلے مسلم بنے انہوں نے کہا ہے کہ وشواس ہمیشہ ان کے جیون میں سب سے پہلے آیا ہے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی اور اسلام قبول کر لیا ساتھی ساتھ آپ لوگ کو بتا دیں اور اس لیے وہ آسٹریئے ہیں کہ جب اسے کیتھولک اسکول کی لڑکی سے محبت ہوئی لیکن انہوں نے تب تک ان سے شادی نہیں کی جب تک انہوں نے اسلام نہیں قبولا اب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ان سے شادی بھی کر لی ہے جس سے ساری دنیا میں انہیں مبارک بات مل رہی ہے بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ روزانہ اسلام کو قبول کرتے ہیں انہی میں سے ایک یہ عیسائی لڑکی ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ ساری دنیا کا ماننا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ فیلنے والا دھرم ہے یہ تمامی لوگوں کا ماننا ہے اور یہ بات خق ہے 101% ساری ہے ساری دنیا میں اس لیے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسلام دھرم میں نے کورونا بیماری کا ایزالوی ڈھون لیا ہے طیبہ بشبدیحالے کے مدینہ میں میڈیکل ریسرچ کی ٹیم مدینہ المنورہ سعودی عرب میں کورونا کا سفل علاج بھی دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ان شوت کرتاؤں کی ٹیم نے کورونا روگیوں کا علاج کیا اور اس علاج میں کلونجی کا استعمال کیا اور حدیث شریف صحیح البخاری میں ذکر آیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری میں کی شفا ہے یعنی کہ جو لوگ کلونجی کا استعمال کرتے ہیں کلونجی کو استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یعنی کہ کسی شخص کی موت اگر آئی ہے تو اس کو نہیں ٹالا جا سکتا لیکن اس کے علاوہ اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی بیماری ہے تو وہ شخص جو ہے کلونجی کا استعمال کرے انشاءاللہ تعالی اس کو فائدہ ہوگا تو یہاں پر ان لوگوں نے شوت کرتا ہوں نے اس کو ریسرچ کیا اور ریسرچ میں یہ پایا کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے پھر چاہے وہ کورونا جیسی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو آپ کو بتا دیں کہ کورونا بیماری کا علاج جو ہے کوئی بھی دیش ابھی تک نہیں ڈون پایا ہر شخص اس چیز کو لے کر کے پریشان ہے آخر کار کورونا کا علاج کس طرح سے کیا جائے تو یہاں پر یہ بات بھی دیکھنے کو ملی کہ اسلام دھرم کتنا زیادہ اچھا ہے اور کتنا زیادہ سچا ہے اسلام دھرم ایک ایسا دھرم ہے جو کہ ہر شخص کو پیار اور محبت سے دیکھتا ہے ہر شخص کو عزت دیتا ہے تو ہی تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک ایسائی لڑکی کس طرح سے مذہب اسلام میں داخل ہو گئی مذہب اسلام میں کس طرح سے شامل ہو گئی جبکہ لوگ مذہب اسلام پر تمام ہی طرح طرح سے انگلیاں اٹھاتے ہیں آخر کار یہاں پر مذہب اسلام کی وہ چچائی دیکھنے کو ملی ہے جس کو ہر شخص دیکھنا پسند کرتا ہے